ہیلو اسلام علیکم نمستے سریکال کی حال چال کیسے دوستو آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے ابھی منیسٹری آف انٹریئر کی طرف سے جو نئی اپڈیٹ آئی تھی ایکزیٹ اور رینٹری کو لے کر کے یہ بات سن کے سعودی عرب میں رہنے والے انڈینز یا دوسری ادھر کنٹریز والے بہت خوش ہو گئے ہوں گے لیکن اس بات اس ویڈیو میں میں جو ہے انڈینز کے لیے کچھ بولنا چاہتا ہوں کیا سچا یہ کیا جھوٹے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں ان� ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو وہ لال والے بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور وہ باج والے بیل ایکن کو بھی دبا لیجئے سچا ہی کیا جانتے ہیں چلیے چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو سعودی عرب نے ابھی یہاں کے جو کنگ ہے کنگ سلمان جو ہے اپروو کر لیا ہے کہ جو ادھر ک جو رینٹری جانا چاہتے ہیں وہ لوگ جا سکتے ہیں ایسا منسٹری آف انٹریر کی طرف سے اپ ڈیٹ آیا ہے تو دوستو سعودی عرب میں کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں اس پر انڈینز بھی بہت ہے بہت سارے انڈینز کو بھی گھر کو جانا ہے تو آپ کو ادھر فوٹو دیکھنے کو مل جائے گی منسٹری آف انٹریر کی طرف سے تو دوستو اس بات پہ میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں انڈیا انڈیا کے لیے جو انڈیا کی ایمبیسی ہے سعودی عرب میں ریاد میں جو انڈ وہ بنے رہی ہے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ میں تو دوستو سچائی جانے بھی نہ خوشی خوش ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے نہ پہلے سچائی کو جاننا ضروری ہے اس کے بعد معلوم کرنا چاہیے کہ کیا ہم جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کو پتہ یہ انڈیا میں جو ہے میں تین تاریخ تک کا جو لاکڈون لگا ہوا ہے اس کے چلتے کوئی بھی فلائٹ آنے جانے کا پرمیشن نہیں ہے گورنمنٹ آف انڈیا یعنی کہ پرائم منسٹر موڈی جی نے جو ہے ابھی تک کوئ کی اپ ڈیٹ نہیں دیا ہے فلائٹس کو لے گر کے اسی لیے جو ہے انڈیا انڈیا ایمبیسی سعودی اربیہ ریاد میں انہوں نے کیا بتایا ہے تو سنیے دوستو دوتواز دوارہ یہاں سوچت کیا جاتا ہے کی لاکڈاؤن ایوام بھارت کے لیے ہوای یاترہ کا نلمبھن کے کارن کینگڈم سے بھارتیوں کے بھارتیوں کو نکالنے کے لیے اب تک کوئی وشوش اڑان کی یوجنہ نہیں ہے اور سبی سے انرود ہے کہ ایک روپیہ اس سے اس سے سمندیت کسی بھی افوا پر دھیان نہ دے تو آپ سوچ سکتے دوستو انڈیا انڈیا ابھی تک پرمیشن نہیں دیا ہے اپنے انڈینز کو واپس لے جانے کے لیے انڈیا میں کوئی فلائٹ ابھی تک نہیں جا سکتی چاہے وہ دوبائی ہو چاہے اومان کوئیت کہاں سے بھی فلائٹ انڈیا میں ابھی نہیں اتر سکتی آپ لوگوں کو اس بات پر سوچنا چاہیے سب سے پہلے خوش نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا آپ لوگ غصہ مت ہوئیے گا آپ لوگوں کا غ لوگ اپنے گھر کو جانے کے لیے پریشان ہے بہت سارے لوگوں کی شادی بھی ہے میرے کو میسیج آیا ہے بھائی ہماری شادی ہے بھائی ہم کو جانا ہے کیا کر سکتے میرا ایک دوست جو ہے شادی ڈیلے کر کے وہ اگلے سال رکھ لیا ہے دوہزار دوہزار اکیس ڈیسمبر میں اس کی شادی ہے تا اور ایک بات سنا دیتا ہوں سنیے دوتواز کی طرف سے یعنی انڈین ایمبیسی کے طرف سے انڈین ایمبیسی بولتی ہے دوستو دوتواز اپنے ٹویٹر فیس بوک اکاؤنڈ پر ویب سائٹ ویب سائٹ پر جانکاری دیتا رہے گا بھارتی یا ناغریکوں کو سلحہ دی جاتی ہے کہ کسی بھی کسی بھی آپتہ ستیتی کے ماملے میں دوتواز کے ہیلپ لائن ہیلپ لائن کا نمبر بھی دیا گیا ہے نمبر بھی بول دیتا ہوں آپ کو پلیس 966546103992 ایوہ موبائل یا پھر ویب سائٹ کا ویب سائٹ دیا گیا ہے دوستو آپ انڈین ایمبیسی میں جا کر کے لے سکتے یا پھر اس نمبر پر کال کر سکتے اس اس نمبر پر سمپر کرے یا انڈین ایمبیسی بول رہی ہے ٹھیک ہے نا دوستو ای ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئے ہوگی کیا ہے کیا نہیں میٹر یہ ادرس کنٹری والے جا سکتے ہے جیسے کہ پاکستان بنگلہ دیش نیپال یہ در مسار سوری فلسطین پھر یمن ایسے لوگوں کے لئے یعنی کہ جو کنٹری جیسے کہ ابھی حال حال میں ایک فلائٹ گئی ہے فلپین منیلا تو جو کنٹری پرمیشن دے رہی ہے فلائٹ کو لینڈ کرنے کی فلائٹ کو اترنے کی تو اسی کنٹری کے لیے سعودی عرب سے فلائٹ اوڑ رہی ہے سعودی ائرلائنز ٹھیک ہے نا ابھی تک موڈی گورنمنٹ یا بھارت کی گورنمنٹ یا بھارت سے کوئی لیٹر چٹھی کوئی بھی آرڈر ابھی تک نہیں آیا ہے کئی عرب کنٹری سے انڈینز کو واپس ہمارے دیش کو لائیں گے آئی ہوپکہ دوستو یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی سمجھ میں آئی ہوئی تو آگے شیئر کر دیجئے تاکہ سب لوگوں کو پتا چل جائے کہ انڈین گورنمنٹ ابھی تک کوئی پرمیشن نہیں دیا ہے تو چلیے اس ویڈیو میں انشاءاللہ دوستو فیر ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی کوئی ویڈیو میں جب تک کیلئے خیال رکھئے اپنا ماسلام اللہ حافظ السلام علیکم ہاں جی تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھا تو آپ لوگوں کا شکریہ اگر آپ کو یہ خبر جھوٹی لگتی ہے تو آپ سیدھا سیدھا ٹویٹر اکاؤنٹ پر جا کر کے چیک کر سکتے ہیں یا تو فیر انڈین ایم بیسی کا ٹویٹر اکاؤنٹیں وہاں پر جا کر کے چیک کر سکتے ہیں بھارت سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں آیا اگر زیادہ جان کریں گے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ٹویٹر پر فالو کر لیجئے گا اور انشگرام پر بھی فالو کر لیجئے گا ماہ سلام موسیقی